ہی مردے بھوکنے والی عورت تم کون ہاں اور کہاں سے آئی ہاں کسے پوچھ کر کے یہ چتہ بنائی ہے اور کسے پوچھ کر کے اس ماغنی کو جلایا ہے میں کچھ سمجھ نہیں پایا کون ہو تم کیا کہا مہاراج آپ نے مجھے نہیں پہچانا مہاراج بھلا تم مجھ سے مہاراج کہنے والی کون ہو عورت مجھے نہیں پہچانا مہاراج میں آپ کی پتنی تارہ ہوں اور یہ آپ کا بیٹا روتا سے مہاراج میں نہیں جانتا کون میری پتنی تارہ ہے اور کون میرا بیٹا یہ مرد سیاہ پہ لیٹا ہوا روتا سے میں تو صرف اور صرف جانتا ہوں تو اپنے کالیے بھنگی نوکر میں بڑھ کر کے رہ رہا ہوں اپنے مالک کو جانتا ہوں اپنے دھرم کو جانتا ہوں میں بلکل نہیں جانتا نہیں جانتا مہاراج ایسے مت کہیے گا کیونکہ جو ہمارا اکلوتا سہارہ تھا آج بھگوان نے وہ بھی چھلیا مہاراج اور آپ آج مجھے پہچان سے انکار کرتے ہو میں بلکل انکار کر رہا ہوں راجی راجی سے آپ یہاں سے جا سکتی ہو اگر نہیں جانا چاہتی تو میں اس میں لات مار کر کے تمہاری چتا کو کھنا دوں گا اور تمہیں دے جے دھکے سمسانوں سے بہار کر دوں گا میں بلکل نہیں جانتا ہوں کون ہو تم کہاں سے آئی ہو مہاراج ایسے مت کہیے گا اور میری بات سنیے گا اور اپنی بات کہیے گا سن لیجے میری بات اور اپنی کہیے جوری کیوں جمعوے پیا سرانی تیری میں میری گھاٹے پہ سمجھ گیا ساری اور کہانی تیری میں کہانی تیری میں جوری کیوں جمعوے پیا رانی تیری میں رانی تیری میں تیری گھاٹے پہ سمجھ گیا ساری گھاٹے پہ سمجھ گیا ساری اور کہانی تیری میں کہانی تیری میں جوری کیوں جمعوے پیا رانی تیری میں رانی تیری میں مہاراج آج آپ مجھے پہچارنے سینکار کرتے ہو ہمارا بیٹا رہتار کٹی بھی پہچارنے سینکار کرتے ہو کیا آپ کو جرا سی دیا نہیں آ رہی نہیں مجھے کوئی دیا نہیں آ رہی ہے میں تو صرف اتنا جان سکتا ہوں اگر تمہارے پاس سبا روپی اور کپھن ہو تو اس میں اگنی لگا سکتی ہو اور نہ یہاں سے جا سکتی ہو سوچ سمجھ چل کر بیٹھی پیا نہ اتنی بے ڈھنگی ہو اور یہ نہ راجہ پھر یہ نہ راجہ دیکھے نہ راجہ نریا حری چند تیری نجر میں بھانگی ہو وط پڑے پہ کچھ بھی کہلے میں تیری ار دھنگی ہو نیو کہہ دی چند گھاٹ پہ سمجھ گیا ساری کہانی تیری میں کہانی تیری میں چھوڑ کیوں جمع میں پیا لانی تیری میں چند گھاٹ پہ سمجھ گیا لانی تیری میں چند گھاٹ پہ سمجھ گیا میں تو آپ کے پاس اس لیے آئی تھی کہ آپ میری کچھ مدد کرو گی لیکن تم نے تو میرے سامنے ایک نیا ایتیاس لاکے رکھ دیا یاد کرو اے تارا میں تو خود ہی وپتو کا مارا نہ جانے اسے پرم پتہ پرماتما نے یہ دکھ کا پہاڑ کونسا میرے سامنے لاکر کے کھڑا کر دیا اور یاد کریا اس دن کو جس دن میں ورنہ ندی پر اپنے مٹکے کو بھرنے کے لیے گیا تھا اور میں اس بانگی کے گھر میں ساتھ روز تک بھوزن بھی نہیں پیا نہ پانی پیا نہ بھوزن کھایا اور میں جل بھرنے کے لیے گیا تھا میری ساری کھایا دربل ہو رہی تھی اور میں گھڑے کو اٹھا گھڑا کر کے پاگل ہو گیا یاد کریا اس دن کو جب تم نے مجھے گھڑا اٹھانے سے انکار کر دیا اور جب تم سامنے سے آ رہی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی مجھے تسلی ملی کہ میری بیاہی تارہ میرے سامنے سے آ رہی ہے مجھے سہارہ دے گی تاکہ میں اپنے اس گھڑے کو اٹھا لو لیکن تم نے مجھے پہچانے سے بھی انکار کر دیا میرے گھڑے کو ہاتھ لگانے کی تو دور کی بات یاد کریا اس دن کو مہارات اس دن میری مجبوری تھی کہ میں ایک برہمن کے بانے میں رہتی ہوں اور آپ ایک بانگی کی گھر نوکری کرتے ہو اس دن میں آپ کے گھڑے کو ہاتھ لگوا دیتی تو رام لال برہمن مجھے اپنے گھر بھی نہیں رکھتا مہارات لیکن تارا اگر تمہیں وہ اپنے گھر میں نہیں رکھتا تو اسی طریقے سے میں بھی بندھن میں بندھا ہوا ہوں میں بھی اپنے دھرم سے نہیں اٹھ سکتا تارا یہی اپنے بات نیو سوچی پیا دکھ باٹے گا نیو سوچی پیا دکھ باٹے گا رچان یا اتیاز تنے سبا روپیاں کپھن کا دے دے نا پھوکن دے ہوں گا لہا ہستنے لات چیتاں نم تُمارے یو پالیا تارو تا سکنے سری بھاگو بیچ پھوک دیتی یو نالانہ تھپا ہستنے سری بھاگو بیچ پھوک دیتی یو نالانہ تھپا ہستنے نفرت کیوں بھری سے پیا نفرت کیوں بھری سے پیا بانی تیری میں بانی تیری میں تیری گھاٹے پہ سمجھ گا ساری گھاٹے پہ سمجھ گا ساری کہانی تیری میں کہانی تیری میں چھوڑی کیوں جمعویں بیا رانی تیری میں رانی تیری میں مہراج ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتی کہیے کونسی بات کہنا چاہتی تُم ہی میرے مندر تُم ہی میری پو جا 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 مہراج موسیقی سونی گوڑ ہوئی پی آجی دل دھرتا ندھیر بیرا موسیقی موسیقی تم مجھے چاہے کتنی بھی کہو لیکن میں اس وقت تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا اپنے دھرم سے نہیں ہر سکتا تارا مہراج پھر ہی بات سنیے گا موسیقی 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 کہ جس دن تمہارے دھرم کے کارن ہم تینوں پرانی کاسی میں بھی گئے مہاراج اس دن کو کیسے بھول گئے کہ جس دن مجھے بیہا کے لائے تھے اور وہاں ساتھ قسمیں کھائی تھی کہ سکھ دکھ میں ساتھ ہوگے تو مہاراج اپنے وعدے کیسے بھول گئے ہے تارہ اگر وہ پرمپتہ پرماتما کہی ہے اے اوپر والے تو تن جائے کر آج میرا اکلوتا بیٹا مرت سیاہ پہ لیٹا ہوا ہے اور میری پرانو پیاری تارہ سمجھانا میں اگھاڑے سر سے لیٹی بیٹھی اور سمبہ روپے میں گل کی کنٹھی اور اپنی سادو کا پلے فارڈ کر کے مجھے دے دیا لیکن تارہ یہ بھی میں تیرا کہیں نہ کہیں کر چکتا ضرور کروں گا اس وقت تو میں مجبور ہوں تارہ اس وقت تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تمہاری نظر کیوں کھپا ہو گئی تمہاری نظر کیوں کھپا ہو گئی سجا وقت تو کرکتا ہو گئی ہمارا ارادہ تو کچھ بھی نہ تھا ہمارا ارادہ تو کچھ بھی نہ تھا تمہاری ستا پر سجا ہو گئی ننگی سر ترہ لیوں گی پیا ننگی سر ترہ لیوں گی پیا اپنا پر جنی بھائیے تو ویکن جس ڈھالا تمہیں جس ڈھالا ارشی سے ڈھالا راکے پنے ویسور اسے ڈھالا رہیے تو ارشی سے ڈھالا راکے پہنے ویسور اسے ڈھالا رہیے تو سب گھر جاں کے theft کے لاغ جاں ایسے چندے بنائیے تو دعائی بستی دعائی بستی گری بستی ہاں میں جیکرن ہر دم سی جگئیے تو میں نئی بیتری گروہ دھا میں جیکرن ہر دم سی جگئیے تو گروہ سرن داس چاہوں گروہ سرن داس چاہوں ہانی تری میں ہانی تری میں گاٹ پہ سمجھ گا ساری گاٹ پہ سمجھ گا ساری یہ کہانی تری میں کہانی تری میں مور کیوں جماں بے پیا رانی تری میں رانی تری میں سونوٹیک کسے چاہتے ہیں